اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور طبیعت ایسی بنائی ہے کہ یہ ہر میدان میں ترقی چاہتا ہے یہ زندگی کسی بھی شعبے میں تنزلنی چاہتا بلکہ ترقی چاہتا ہے اس لئے انسان ہر وقت ترقی کے راہ پہ گامزر ہونے کی کوشش کرتا ہے بھلے پاگل دیوانہ کیوں نہ ہو وہ بھی ترقی چاہتا ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی پاگلپن اور دیوانگی کی وجہ سے تنزل کے راستے کو ترقی سمجھتا ہے لیکن وہ چاہتا ترقی ہے بھلے انسان کی نفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو ریاستی زندگی ہو بین الاقوامی زندگی ہو کسی بھی شعبے کی زندگی ہو انسان ترقی چاہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لئے ترقی کے راہیں بھی رکھی ہیں کیونکہ انسان کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق ترقی نہیں کر سکتی ہیوانات ترقی نہیں کر سکتے اس لئے کہ ہیوانات جس بہیمیت کے اوپر پیدا کیا گئے ہیں وہ ساری زندگی اسی پر قائم رہتے ہیں ملائکہ قدوسیت کے جس مقام پر فائز کیا گئے ہیں وہ اسی مقام پر فائز رہتے ہیں اس میں ترقی نہیں ہے اگر ترقی کرتا ہے تو صرف اور صرف انسان ہی کرتا ہے اس لئے کہ ترقی کے لئے متضاد قوتوں کی ضرورت ہے کہ اس جگہ پر اس محل میں دو متضاد قوتیں ہونے چاہیے تب ہی انسان کے اندر ترقی پیدا ہوتی ہے لیکن اگر متضاد قوتیں نہیں ہیں جیسے ہیوانات ہیں ان میں متضاد قوتیں نہیں ہیں یعنی وہاں پر تنزل ہی تنزل ایک تب ہی تقاضی پر ہی زندگی گزارتے ہیں اور اسی طریقے سے ملائکہ کے اندر بھی متضاد قوتیں نہیں ہیں وہاں اطاعت ہی اطاعت ہے وہاں معاصیت کا کوئی شابہ نہیں ہے لہذا وہاں ترقی نہیں ہو سکتی ہاں ترقی اگر ہوتی ہے تو وہ انسان ہی کے وجود میں ہیں کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے متضاد قوتیں رکھی ہیں اور یہ متضاد قوتیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو جو ارتیاش پیدا ہوتا ہے اس ارتیاش کو ترقی کہتے ہیں تو گوئے کہ اطاعت کا مادہ بھی انسان کے اندر ہے معاصیت کا بھی مادہ ہے یہ دونوں جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے جس کو ترقی کہتے ہیں اس کی ترقی کا نام تقوی ہے اور تقوی ہی انسان کے اصل میں ترقی ہے چنانچہ انسان کی جبلت میں ترقی کا تقاضہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے یہاں تک کہ تکوینی زندگی ہو یا تشریح زندگی ہو اس کی مادی زندگی ہو یا اس کی معنوی زندگی ہو اس کی ظاہری زندگی ہو اس کی باطنی زندگی ہو اس کی جسمانی زندگی ہو یا روحانی زندگی ہو زندگی کے ہر شعبے میں انسان ترقی ہی کا خواہ رہتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے جب عالمِ عرواق کے اندر انسانوں کی روحوں کو سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو تمام عرواق نے جواب دیا بلا شبہ اب ہمارے رب ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ پیدا کرتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے جب سوال کر دیا تو سوال کی نویت ایسی رکھی ہے کہ سوال کے اندر ہی جواب کا ہنٹ موجود تھا اس لئے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو تھوڑا سا ذہن پر زور دینے پر جواب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بلا شبہ آپ ہمارے رب ہیں تو سوال کی نویت نے یہ رکھی کہ گویا کہ جواب کا ہنٹ اس سوال ہی کے اندر دے دیا تھا تو سب نے بلا کہہ کے اللہ تبارک و تعالی کو پہچان لیا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں تو نفسِ معرفت اسی وقت حاصل ہو گئی تھی لیکن اس معرفت میں ترقی مطلوب تھی اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے ان ارواہ کو زمین پر اتارا ورنہ بظاہر ضرورت نہیں تھی جب نفسِ معرفت ان کو حاصل ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو پہچانتے ہیں تو زمین پر اتار کر پھر مزید پہچاننے کا حکم دینے کی ضرورت کیا تھی وہیں سے ان کو جنتوں میں داخل کر دیتے مثالی جسم ان کو عطا کر دیا جاتا لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کو زمین پر اس لئے اتارا اس لئے کہ روک کے اندر وہ نفسِ معرفت کی وجہ سے وصل تو تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہیں لیکن اس کے اندر ترقی نہیں تھی اور اللہ تبارک و تعالی چاہتے تھے ان کی اس معرفت کے اندر ترقی پیدا ہو اس لئے اللہ تبارک و تعالی زمین پر اتارا اور یہ جسدِ خاکی جو اس زمین کی مٹی سے بنا تھا اس جسدِ خاکی کے ساتھ اس کا اتصال ہوا تو جسم اور روح جب آپس پر ملے ہیں اس اتصال کی وجہ سے اب ترقی پیدا ہوئی کیوں؟ اس لئے کہ روح یہ پاکیزہ اخلاق لے کے آئی تھی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر اس کو پھونکا تھا اور زمین کی مٹی سے جو انسان بنا تھا اس کے اندر جو ہے وہ تنزلی تنزل تھا اس لئے کہ اس کے اندر اخلاقی آلائش تھی وہاں پر پاکیزہ اخلاق نہیں تھے بدبوئی بدبو تھی تافنی تافن تھا جب ان پاکیزہ اور بدبودار کو آپس میں جب جمع کیا ہے تو دو متزاد جب قوتیں آپس میں ملی ہیں تو ایک تیسری قوت پیدا ہونے لگے جس کو ترقی کہتے ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جسد خاکی کے ساتھ روح کا اتصال پیدا کیا اور یہ انسان کا وجود محل ترقی بنا دیا کیونکہ جسم اور روح کے اتصال یہ اصل میں ترقی کا محل تھا نہ تو نیری روح ترقی کر سکتی ہے کیونکہ وہاں پر نفس معرفت تو تھی کہ اللہ کی پہچان اب اس معرفت میں ترقی کیسے پیدا ہوگی وہ وہاں نہیں تھا کیونکہ اسباب ترقی نہیں تھے اور یہ جو جسم اس جسم کے اندر تو ترقی کا سوال ہی نہیں کیونکہ یہاں پر تو وہ دنی اخلاق تھے یہ بدبودار مٹی سے پیدا کیا گیا تھا لہٰذا اس کے تو ترقی کا سوال ہی نہیں تھا ہاں جب دونوں آپ اس پر ملیں گے اب ترقی کی راستے کھلیں گے اسباب ترقی سامنے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کر دیا موسیقا موسیقا